اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں ماں کا عطاعت گزار بنا دے فرما بردار بنا دے اللہ ان کا خدمت گزار بنا دے اللہ ہمیں اپنی ماں کی اور ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی تھندک بنا دے میری بیٹیوں میری بہنوں میں بہت ہی درخواست کروں گی یہ ماں ان کو راضی کر لیجئے ان کو راضی کر لیجئے ان کے خدمتیں کر لیجئے ان کو دبا لیجئے ان کو پیار کر لیجئے یاد رکھئے کہ ماں وہ عظیم ہستی ہے ماں وہ بڑی عظیم ہستی ہے کہ جب اولادیں اس کو راضی کرنے کے لیے اس کی خدمت کرتی ہیں اس کی فرما برداری کرتی ہیں اور اولادوں کی خدمتیں اولادوں کی فرما برداری کا حال دیکھیں ماں کی زبان سے جو بے اختیار دعا نکلتی ہے جس خوش نصیب کو ماں کی وہ دعا مل گئی اس کی تقدیر بدل جائے گی اس کی تقدیر بدل جائے گی تقدیروں کو بدل دیا کرتی ہے تقدیروں کے لکھوں وہ کو ٹال دیا کرتی ہے ماں کی دعا جس کو مل جائے اس کی بگڑی بن جاتی ہے اس کی آفیت سمر جاتی ہے وہ یاد رکھ لیجئے وہ واقعہ ہے نا حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت درجہ دیا تھا ان کو کلیم اللہ بنایا تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَقَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى اللہ نے موسیٰ سے بات کی تھی موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ درجہ دیا وہ ایک دن کلیم اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہم کلام ہو کر پوچھا تھا کہ اللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جنت نے میرا ہمسایا جنت نے میرا ہمسایا کون ہوگا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نشان دہی فرمائی کہ تیری بستی میں ایک قصائی ہے وہ جنت میں تیرا خمسائیہ ہوگا اللہ سبحانہ وتعالی کے اس بتانے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اس قصاب کو تلاش کرتے ہوئے گئے وہ ایک عام سا قصائی تھا چھوٹی سی گوشت کی دکان تھی سارا دن گوشت بیچا اس نے شام کو تھوڑی سی پوٹی گوشت کی لی اور پھر روانہ ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام تحقیق کے اور تصدیق کے لیے کہ کیا وجہ ہے کیا عمل ہے اس کا اس کی وجہ سے اس کو اتنا درجہ اللہ کیا ملے گا بہرحال اس کے گھر تک اس کے ساتھ پہنچے وہ وہاں پہ گیا تو وہاں پہ سہن میں ایک بڑیا خاتون تھی جاتے سار اس نے پوسہ لیا مسکرہ کے بعد کی حالچال پوچھا ہنڈیا گوشت جو ہے اس کو ہنڈیا پہ چولے پہ چڑھائے اور پھر اس کے ساتھ بیٹھ کے بڑیا خاتون کے ساتھ گفتگو کرنے لگا کھانا پکا تو اس کو اٹھا کے اپنے کندے پہ ٹیک دی اور لکمیں ڈال ڈال کے اس بڑیا کو کھلانے لگا حضرت موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے کے بعد یہ ہے کہ یہ بڑیا خاتون جو ہے وہ اس شخص کی ماں ہیں اور یہ ماں کا درجہ یہ ماں کی خدمت ہے جس کی وجہ سے اس کو اتنا بڑا درجہ اور اتنی فضیلت جو ہے وہ دی جاری ہے بہر کیف یہ شخص جو ہے وہ ماں کو کھلا کے جب فارق ہو کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا اپنی وہ جو رائے اور اپنی جو سوچ تھی اس کی تصدیق کے لیے کہ یہ شخص یہ خاتون تمہاری کون ہے تو اس نے کہا کہ میرے بھائی یہ میری والدہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام سمجھے کہ جو میں رائے سوچ رہا تھا کہ جنت میں اتنا بڑا درجہ قلیم اللہ کا ہمزایا یہ درجہ صرف ماں کی خدمت کی وجہ سے ہے لیکن اصل حقیقت کچھ دیر بعد اگلے سوال سے یہاں ہوئی موسیٰ علیہ السلام نے اس شخص پوچھا کہ میرے بھائی دیکھو میں نے دیکھا کہ جب تم اس بڑی بھی کو اٹھاتے ہو بٹھاتے ہو کھلاتے ہو پلاتے ہو اس کے بالوں کو سر کو سہلاتے ہو تو یہ اپنے موں میں کچھ بڑھ بڑھاتی ہے یہ کیا کہتی ہے تو شخص نے کہا کہ یہ میری اممہ جب میں بہنس کا کوئی کام اور اس کی خدمت کرتا ہوں تو اممہ ہمیشہ ایسے ہی کرتی ہے موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں یہ کیا کہتی ہے مجھے نہیں سمجھایا لیکن یہ کیا کہتی ہے اس نے پھر جیسے ہلکا سا جھیپ کہ کچھ تھوڑا سا بچانے کیلئے کہ نہ ہی بتانا پڑے اس نے کہا کہ بس میری اممہ ایسے ہی کہتی ہے تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر ذرا تقرار کی کہ نہیں مجھے بتاؤ تو صحیح نہ کہ یہ کیا کہتی ہے تو اس پر اس پر اس شخص نے کہا میرے بھائی اصل بات یہ ہے کہ میں اپنی اممہ کو جب بھی اٹھاتا ہوں کھلاتا ہوں پھلاتا ہوں اس کی جو ٹوٹی پوٹی خدمت کرتا ہوں میری اممہ ہمیشہ مجھے یہی دعا دیتی ہے کہ جا اللہ تیرا ساتھ موسیٰ کے ساتھ کر دے اللہ تیرا ساتھ موسیٰ کے ساتھ کر دے میری بہنوں یہ ماں کی دعا ہے یہ ماں کی دعا ہے یہ اس بڑیا کی دعا ہے جس کو اللہ بڑھا پہ میں زندہ ہی شاید اپنی اولادوں کو دعا دینے کے لیے رکھتا ہے بڑی خوش نصیب ہے وہ جن کی ماں حیات ہیں ان کی خدمتیں کر کے وہ ان سے دعائیں پانے میں کامیاب ہو سکتی ہیں اللہ اللہ ہمیں ان کی خدمتوں کی توفیق اطاف فرما یارحم الراحمین ہمیں ان ماں کی قدردانی کی توفیق اطاف فرما اللہ جن کی حیات ہیں اللہ ان کو بہترین صحت اطاف فرمانا بہترین حالات اطاف فرمانا اللہ اللہ سب کی ماں کو سخت سکون سکینہ اللہ ان کو ہر قسم کی محتاجی اور معذوری سے بچانا یارحم الراحمین ہمیں ان کی دعاوں کا حقدار بنا دے اللہ ان کے معاملات میں ان کی خدمتوں میں اللہ ان کے اخلاق کے ساتھ اپنے اخلاق کے معاملات میں جو کمیاں کتاہیاں ہوئیں یارحم الراحمین ان کو درگزر فرما اللہ ہماری دعائیں ہماری والدین اور ہماری ماں کے حق میں قبول فرما موسیقی موسیقی